آپ کا بہتر ذکر ہے اور اسی میں آپ چلتے پھلتے پڑھیں وائٹ کپڑا رات رکھ کے صبح چائٹی باکس میں ڈالیں نماز پڑھتے ہیں آپ جی کبھی 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 چلو کوشش کریں کہ آپ پڑھیں اسے اس میں گیارہ دفعہ دروشیف تین دفعہ علم شیف تین دفعہ کل شیف گیارہ دفعہ دروشیف رات کو دو نفل حاجات اللہ رب العزت کی شفاہ حاجات کے لیے پڑھیں پروردگار کے سامنے رو کے دعا کرے ہیں پروردگار میری مشکلوں کو حل فرما کتنے عرصے سے یہ ڈیلسز آپ کے ہو رہے ہیں یہ ڈیلسز آپ بھی کوئی ڈیڑھ سال سے ہو رہے ہیں ڈیڑھ سال سے ہو رہے ہیں لیکن کوئی نہیں اللہ پاک بہت بڑا شافی ہے اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے اسی نے شفاہ دینی اسی نے خیر دینی کئی کئی سال ڈیلسز کے لوگ جو ہیں اللہ پاک انہیں جوا دیتے ہیں اور زندہ رکھتے ہیں آگے نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں دیکھو کوئی نئی ریسرچ آئے تو اس میں اللہ پاک ایسا کرم فرما دیں کہ یہ سارے معاملات سیدھے ہوتے چلے جائیں اور چینج کا نہیں ہو رہا آپ کا رینج جی کڈنی چینج کا رینج نہیں ہو رہا جی وہ ٹرانسٹانٹ لسٹ پہ انہوں نے ابھی کیا ہے مجھے جی جی یا تو وہ کہتے ہیں کہ ویٹنگ لسٹ ہے چلو جب بھی آئے گی تو اس کے لیے بھی دعا کریں اس کے لیے ویٹنگ لسٹ میں اگر آپ یہی ذکر پڑتے رہے اور ساتھ ساتھ صدقات کے مطابق عمل کرتے رہے تو پھر ویٹنگ لسٹ میں آپ کا نام اللہ کے فضل و کرم سے جلدی آ سکتا ہے کچھ بعض رکے ہوئے کام ہوتے ہیں جب انہیں رکاوٹوں کا حل بتاتے ہیں تو پھر اللہ کے ربے کھلنے شروع جاتے ہیں پھر وہ ایسی لسٹ میں سے کئی کچھ نکل جاتا ہے کئی سامنے آ جاتا ہے خدرتی طور پر جو کیوں ہوتا ہے اس کے اندر ریپرڈی پھر کام لوگوں شروع جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے آپ کی باری جلدی آ سکتی ہے بس یہ ہے کہ اللہ تعالی براہیہ کلمات سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے جب دعا ایک اصل کر جائے پروردگار التجا قبول ہو جائے تو پھر اللہ کا فضل اور کرم رہتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک شفائی کاملہ سے شروع آپ کا بی پی بغیرہ اونچ نیچ ہوتا ہے جی بی پی بھی اونچ نیچ ہوتا ہے جی اب بی پی پہلے سے کافی ہائی تھا ابھی کنٹرول میں ابھی کنٹرول میں اللہ پاک اچھا فرمائیں انشاءاللہ بہتری ہوگی کوئی بات نہیں آسی یہ پیس پانی میں نے رکھا ہوا ہے آپ کے لئے دعا کریں گے سپیشل انشاءاللہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ پڑاوہ پانی زیادہ زیادہ جتنا آپ کو علاوہ ہے اس حساب سے حیات کے مطابق اس حساب سے پیئیں لیکن گردوں کے حصوں کے اوپر ہلکا ہلکا تیل جو میرا لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آئیں ہاتھ ماریں اس سے آپ کو ایک اور ملے گی جب یہ صدقہ دے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کا پریشر کے ساتھ پشاب جو ہے خارج ہوگا آپ کو محسوس ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگیا ٹھیک ہے جب یہ عمل کریں گے تو آپ کو ایک لہر گردوں کے اندر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کو محسوس ہوگا پھر میں اس ساتھ ڈسکس کر لینا فائنڈ آؤٹ کر کے تو انشاءاللہ اللہ پاک اچھا فرمائیں گے پھر اسے دیکھیں گے تو کچھ بہتری کے چانس بھی پروردگار کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن جو بات میں نے پہلے کی وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے آپ ڈاکٹر جی بہت 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 اہمیت آپ کو شفائی کاملہ سے نوال خدا حافظ شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ کال کرنے کا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آرانہ صاحب نے جو بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اس کے ساتھ آرانہ صاحب آپ بلکل چیئے کہہ رہے تھے کہ دعا کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے جی پی کے ساتھ آپ ضرور رابطے میں رہے گا جو بھی لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور یہ پروگرام جنمنٹ اور ایڈوٹائزمنٹ پروگرام ہے جو ڈی ایم ڈیجیٹل آپ کے لئے لائیو لے کر آتا ہے اس کے لئے ہمیں جنہوں کے جنہوں کو ہم میڈیکل پروڈمز اپنے جی پی سے ضرور کنسلٹ کیجئے کیونکہ یہاں پہ روحانی مسائل جو ہے روحانی مسائل کا روحانی طریقے سے جو ہے وہ آپ ملتا ہے یہاں سے آپ کال کریں آنیا بات نہیں کرنا چاہتے آج ہمارا آخری اپیسوڈ ہے تو آپ کسٹمر سوئے سے رابطہ کر سکتے ہیں انفرمیشن آسل کر سکتے ہیں اور رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ وہ مجھے پتہ چڑھ رہا گیا ہمارے پروگرامر اس کا وقت مجھے بہت ساری باتیں آپ سے پوچھنی تھی کیونکہ آج میں پس موقع تھا کہ میں آپ سے لائک میں آپ کے ساتھ بہت کام پروگرام کرتی ہوں لیکن میرے جو ہے بہت سارے سوالات ہیں لیکن ہم جو ہیں ایک آخری کولر لیتے ہیں جلدی سے ہلو ہلو آلیا انہیں بات کرنی ہے جی آپ بلکل بات کیجئے اپنا نام بتا دیجئے جلدی سے ہلو ہلو آج جی نام بتا دیجئے میرا نام ہے خالدہ میرے بیٹی کا پوچھنا اس کا نام فائزہ ہے فائزہ جی کہے جی فائزہ اور اس کی ڈیٹ و پرت کیا ہے فائزہ کی وہ نا دو دفعہ نا بیمار ہو گیا بچہ اس کا ساتھ تو وہ دونوں ضائع ہو گیا تو آپ پوچھنا ہے کوئی دعا کرے یا کوئی پانی سیل ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں ہیں آپ ڈاکٹر سے رابطے میں ہیں آج جی باکٹر کے پاس ضرور جائے گا اور آنستانہ اللہ صاحب سے بات کیجئے ہاں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام ہاں جی یہ کسر اٹھرا کی کیفیت ہوتی ہے بہت سے بات اس میں چلو تیل پانی رکھو بسم اللہ الرحمن ہاں جی ہاں جی میرے بیٹی میں میرے کھوڑے پیٹھی گئے تیل پانی میں کھوڑے رکھے ہیں ہاں رکھو کتا بول رہے ہیں اسی نیستر تو بولنے ہیں نیستر تو ہاں جی رکھیں تیل پانی رکھیں بسم اللہ الرحمن یہ پانی پڑا ہوا زیادہ زیادہ پیئیں تیل لگا کے ہلکا ہلکا ہاتھ مارے جسم کے اوپر اس میں نیلے نشان ان کے جسم کے اوپر پڑتے ہوں گے تھوڑے تھوڑے کیا کہ جی پوچھیں ان سے نیلے نشان تھوڑے پہن دے ان کے بدندے ہوتے اچھا ہاں جی ایک کسر اٹھرا دی کیفیت ہے انہوں بڑے اچھے طریقے ناسی دیکھ دیں اور سمجھ دیں اچھا یہ بعض جگہ دلتے بار 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 شنونا یہ اچھا نہیں ہوں دا لیکن اسی روحانی طریقے مطابق جو لوگا نو دیکھی تھا اللہ دی ذات کرم کر دی اور بے شمار ایسے کیسز ہیں جنہوں دے چار چار بار شنوئے اللہ نے کامیابی نات انہوں نے قرآنی فیضان دینا مستفید کی تا اللہ پاک اچھا فرمان گے یا حیو یا قیوم اچھا اے پڑھن یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم چلدے پھر دے پڑھیں یا حیو یا قیوم ٹھیک ہے اللہ پاک اچھا کنی دفعہ پڑھنا ہے یہ ہزار دفعہ سوہ پڑھیں پانس دفعہ شام کو پڑھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ سلام لیکن اوکی جی اللہ حافظ کال کرنے کا ہمیں بس وقت بہت کم تھا لیکن اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتی ہیں مزید بات کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں وہ کال نہیں کر سکیں آپ کسٹمر سویسے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں سے انفو میری